بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج دو چیزوں کی اوپر بات کریں گے ایک کہ پاکستان کی ہر سیاسی جماعت جتنی بھی بڑی سیاسی جماعت کے لیڈران ہیں ان کا پاک فوج کا اور پاکستان میں مذہبی سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں ان کا فلسطین کے متعلق کیا موقف ہے اس کی اوپر تفصیلی بات کریں گے دوسرے نمبر پہ ناظرین تحریک لبے کھل کے جماع دعوت اسلامی کے دفعہ میں آگئی ہے وہ ہم کئی لوگوں سے سنا ہے میں تو اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں لیکن اکثر سنا گیا ہے کہ ایک خاندان میں ایک شخص بگڑا ہوا لازمی ہونا چاہیے کیونکہ اگر سب لوگ شریف ہو جائیں گے تو پھر آپ کو کھانا بھی نہیں کوئی کھانے دے گا تو اکثر یہ پرانے لوگ کہتے ہیں لیکن میں تو شاید اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں اسی طرح جو کوئی بھی جماعت ہے اس میں کچھ ایسا گروہ ہونا چاہیے جیسا کہ ایلسٹونہ وال جماعت بریلوی عقیدہ والے ہیں ان میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے کہ وہ کسی کو آنکھیں دکھا سکے ڈٹ کے رہ سکے تو تحریک اللہ بیک والوں نے بھی کچھ ایسا ہی کیا ہے کہ وہ کھل کے دعوت اسلامی کے دفعہ میں آگئے ہیں کہ خبردار کسی کی جورتی نہیں ہے کہ کوئی دعوت اسلامی کی طرف آنکھ اٹھا کر تو بھی دیکھے اس کی اوپر بھی ناظرین بات کریں گے سب سے پہلے ناظرین بات کرنی ہے کہ جو اس طرح خاص کر ہر آدمی فلسطین کے متعلق یعنی کہ وہ پریشان ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو قوم ہے واضح میں کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تحریک اللہ بیک کے علاوہ تحریک اللہ بیک کو سپورٹ کرنے والوں کے علاوہ کوئی بھی پاکستان کا شہریہ ہے جو یہ ڈراما کرتا ہے یا جو ڈھونگ کرتا ہے کہ بھئی مجھے فلسطین کا بہت دکھ ہے مجھے فلسطین کے بچوں کی بہت ہم پریشان ہے ان کے لیے فلسطین کو ازاد ہونا چاہیے تو وہ صرف ڈراما کرتے ہیں صرف ڈھونگ کرتے ہیں یا منافقت سے کام لیتے ہیں یا ہم دوسرا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے لیکن آپ جو موقف اپنایا ہوا ہے تو کیا آپ دوسرے لوگوں کو بھی بیوکوف سمجھتے ہیں تو ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے پاکستان کا طاقتور ادارہ پاک فوج وہ فلسطین کے متعلق کیا موقف ہے ان کا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے پھر اس کے بعد پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت یعنی کہ تحریک انصاف وہ کیا موقف رکھتے ہیں فلسطین کے متعلق اس کے بعد حکمران جماعت وہ کیا موقف رکھتے ہیں اس کے بعد مذہبی جماعتیں کیا موقف رکھتے ہیں فلسطین کے متعلق اور ان مذہبی جماعتوں میں خاص کر تحریک لبیک کیا موقف رکھتی ہے فلسطین کے متعلق یہ سب آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے ناظرین سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے پاکستان کا جو طاقتور ادارہ ہے جو بچہ بچہ اس وقت سمجھتا ہے کہ پاکستان میں جو اصل حکومت ہے وہ پاک فوج کیا ہے وہ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں وہ فلسطین کے متعلق کیا کہتے ہیں ہم فلسطین کے ساتھ سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمیت کرتے رہیں گے پاک فوج سیاسی جیسا کہ ایک سیاسی بیان ہوتا ہے یہ ٹھوک دیا ہے سیاسی بیان اس کے علاوہ سفارتی جیعنی کہ ہم آواز اٹھاتے رہیں گے یا قوام متحدہ میں دوسرے محلق میں آواز اٹھاتے رہیں گے کہ فلسطین کو آزاد کرو اور اخلاقی طور پر اخلاقی طور پر تو ہندو بھی آواز اٹھا رہے ہیں نان مسلم بھی اٹھا رہے ہیں تو یہ چھونجہ ستونجہ ملک کی ایٹمی صلحیت رکھنے والی پاک فوج کا یہ کہنا ہے کہ ہم سفارتی اخلاقی اور یعنی کہ ہم سیاسی طور پر آواز اٹھاتے رہیں گے اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جس کے پیچھے لوگ آنکھیں بند کر کے لگے ہوئے ہیں ان کے جو کارکون ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ کی لیڈر فرسطین کے متعلق کیا کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں تحریک انصاب آلے ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کمزور ہیں تحریک انصاب عمران خان عمران خان صاحب کا یہ بھی بیان ہے کہ دو ریاستی حال اور یہ تو بالکل واضح ہے آپ لوگوں کو سنانی کی ضرورت نہیں ہے کہ عمران خان تحریک لبیق کے ساتھ جو ظلم کر رہا تھا فرانسیسی سفیر کے وقت ہو تو اس طرح بھی عمران خان کا یہی کہنا تھا کہ بھئی ہم مانتے ہیں کہ تحریک لبیق والے ٹھیک ہیں ہمیں معلوم ہے کہ فرانس نے گستاخی کی ہے لیکن اگر ہم فرانس کے سفیر کو نکالتے ہیں تو ہم بوکھے مر جائیں گے تو بالکل ان کا یہی موقع ہے اس کے متعلق کہ ہم اسرائیل کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کمزور ہیں اس کے بعد ناظرین بات کریں گے جو حکمران جماعت ہے شباز شریف نون لی گئے وہ کیا کہتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے رہیں گے جیسا کہ پاکستانی قوم کو بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شہر رہ گئے ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے آئے ہیں اور کھڑتے کھڑے رہیں گے جعنی اسی طرح کا اس نے بیان دیا ہے کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں بس ان کی حمیت میں کھڑے ہیں ایک کون کہتا ہے شباز شریف کہتا ہے اس کے بعد ان کا دوسری اتحادی جماعت پیپل پارٹی کیا کہتی ہے ہم فلسطین سے بھرپور اظہار جکجیتی کرتے ہیں پیپل پارٹی بلاول بھٹو اب یہ موقف آپ لوگوں نے سامنے رکھنا ہے جو میں نے کہا ہے نا کہ تحریک لبیک کے علاوہ پاکستان کا ہر شہری جو فلسطین کا نام لیتا ہے وہ صرف ڈراما کرتا ہے صرف دونگ کرتا ہے منافقت سے کام لیتا ہے اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں سب سے بڑا جس کو لوگ کہتے ہیں ختم نبوت کا یعنی کی تفاہ کرنے والا اسلامی لیڈر مولانا فضرمان وہ کیا کہتا ہے اسرائیل نسل کشی کر رہا ہے چھوٹے بچوں پر ظلم و ستم کر رہا ہے عالمی برادری نوٹس لے جمعیت علماء اسلام فضرمان وہ بھی عالمی برادری کی اوپر ڈال دیا کہ ہم کچھ نہیں کرتے عالمی برادری اس کا وہ لے اس کے بعد ناظرین بات کریں گے کہ تحریک لبیک کے علاوہ سب سے زیادہ عملی طور پر اور سیریس یعنی کہ سنجید کی سے اگر کسی نے فلسطین کے متعلق آواز اٹھائی آئے تو وہ اٹھائی آئے جماعت اسلامی نے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جماعت اسلامی کے سینٹار مشتاق احمد اکثر عملی طور پر اور سیریس طور پر وہ فلسطین کے متعلق آواز اٹھاتا رہتا ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے خرچے پر فلسطین کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہاں سے زخمیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہمیں اجازت دی جائے یعنی کہ ہم وہاں جا کے فلسطین کے جو زخمی ہیں یا جن کو کھانے پینی کی چیز کی ضرورت آئے ہم بان جا کے ان کا یعنی کہ مدد کرنا جاتے ہیں اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں تحریک لبیک جن کو لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ چابی والے کھلونے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ یار یہ ویسے سیاست کا یعنی کہ مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کیلئے تیار ہیں اور پندرہ لاکھ کا لشکر ساتھ لے کر جانا چاہتے ہیں اور جنگ کا خرچہ سارا اپنا ہوگا تحریک لبیک پاکستان حافظ سعاد حسین رزوی صاحب اب ناظرین یہ سب چیز یعنی کہ یہ پاکستان کی سیاسی اور مذہبی اسکری قیادتوں کا موقف ہے اب کس کا موقف مضبوط ہے یہ آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے ناظرین تو یہ موقف سامنے یہ حقیقت ہے سب کے بیان ریکارڈ کیوں پر موجود ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی ہم فلسطین کے لئے کیا کرنا چاہتے ہیں اب خود آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ سب سے بہترین جو موقف ہے وہ کس سیاسی جماعت کا ہے جو زہری صورت میں نظر آ رہا ہے تو وہ ہے تحریک لبیک کا لیکن وہ صرف بیان کی حد تک نہیں ہے کہ بیان تو سب لوگوں نے دے دیا لیکن عملی طور پر بھی دیکھا جائے تو سب سے بڑا جو اتجاج کیا ہے وہ تحریک لبیک نہیں کیا ہے اسرائیلی مسنوات کی جو بائیکارڈ کی ہے وہ سب سے زیادہ جو اس کمبین میں شریک ہیں وہ تحریک لبیک والے ہیں اب ناظرین دوسرا ہم بات کرتے ہیں کہ تحریک لبیک دفعہ میں آگئی ہے دعوت اسلامی کے وہ کس طرح آ رہی ہے کہ ایک ٹویٹر کی اوپر ایک پوسٹ ہے میں سیدھی بات ہے کہ مجھے اس چیز کاجینی کے کنفرمیشن نہیں ہے لیکن جو پورا اڈریس لکھا گیا ہے تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ یہ خبر صحیح ہوگی ارنگی ٹاؤن الخلیل مارکیٹ کے قریب ایک مسجد تعمیر ہوئی کراچی کا میرا خیال ہے واقع ہے دعوت اسلامی کی نگرانی میں دعوت اسلامی والوں نے ایک مسجد تعمیر کی ارنگی ٹاؤن الخلیل مارکیٹ میں پیچھے سے سپا صحابہ کے لوگوں نے اس کی اوپر قبضہ کرنی کی کوشش کی یہ کراچی میں اکثر بہت ساری جگہ میں دیکھا گیا ہے کہ یہ جو دیوبند حضرات ہیں یا خاص کر سپا صحابہ والے انہوں نے اس مسجد کی اوپر قبضہ کرنی کی کوشش کی انڈیا میں یہ واقعی بہت ہوئی ہے اگر آپ انڈیا کے جو علماء حق کی تقریریں سننگے تو ان کے پاس کافی ریکارڈ ہیں کہ یہ جو پرانی مسجدیں تھیں وہ اہل سنہ جماعت کی تھی لیکن ان کے اوپر اہل حدیث والوں نے قبضہ کر لیا ہے ابھی اس کی حفاظت لبیک کے قبضہ کر رہے ہیں یعنی کہ سپا صحابہ والوں نے اس کی اوپر قبضہ کرنی کی کوشش کی اور آگے کون آگا ہے تحریک لبیک والے کہ خبردار آپ لوگوں کی جرتی نہیں ہے کہ آپ اس مسجد کی اوپر قبضہ کریں جب سے لبیک کے قبضہ مسجد کی حفاظت کرنا شروع کیا سپا آنکھ کے لوگوں کے پسینے چھوٹ گئے یعنی کہ تحریک لبیک والے جو ہی سامنے آئے تو جو سپا صحابہ والے لوگ ہیں وہ ڈر گئے وہ پیچھے آٹ گئے تو اس سے بھی ناظرین یہ واضح ہو رہا ہے کہ عملی طور پر جو دین کا دفعہ ہے اس کے لیے سب سے پاکستان میں مذہبی جماعتوں میں سب سے فرانٹ فٹ پر جو کام کر رہی ہے وہ الحمدللہ تحریک لبیک کا لیے رب پر وردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی تحریک لبیک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے رب پر وردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی میر سمیدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی تفیق عطا فرمائے اللہ حافظ